اگر ان کی عزت کرو اور ان کو کیا سکھاؤ اچھا عادت آپ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لئے پروپرٹی چھوڑ کر آئیں دولت چھوڑ کر جائیں اس کا پہلے باروش آ رہی یہ ضروری ہے یہ باروش آ رہی یہ ضروری ہے یہ باروش آ رہی ہے کہ اپنے بچوں کو باعدہ بنا کرتا ہے اپنے بچوں کو علم کی دولت سے آرازتہ ککے جائیں یہ آپ کے لئے باروش آئی ہے دو حدیث میں آئی یاد رہ گا نا اگر عربی یاد نہ رہے تو کم سے کم اس کا مدب نبوت سکتا ہے تیسری حدیث پار چھوڑوں پر رحم کرو بڑوں کی تاظیر چھوڑوں پر حدیث پار ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ جو شخص چھوڑوں پر رحم نہیں کرتا ہے اور جو اپنے بڑوں کی تاظیر سمان نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ سچا مسلمان نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بڑوں کی ذمہداری بنتی ہے کہ اذا ہے ان کا م gast beige یہ ہے کہ وہ اپنے چھوڑوں سے محبت سے بھیس تو ان کا مجھوں پر یہ ہے کہ چھوڑوں سے شخص سے بھیلیں اور چھوڑوں کی ذمہداری کیا بنتی ہے چھوڑوں کی ذمہداری یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا عدد کریں چاہے باپ ڈالہ ہوں سے مغلے والے ہوں اس کا کیا کرنا چاہئے یہ اسلامی تعلیم ہے تب آپ مکمل مسلمان ہو سکتے ہیں اسلام کبھی یہ بتکتا جی نہیں رہتا کہ آپ کسی کا سنمان نہ کریں کسی کی عزت نہ کریں تو ہمارے نبی کی یہ حدیث پاک ہے کہ چھوٹوں کی کیا کرو چھوٹوں سے شفقت کرو چھوٹوں سے محبت کرو چاہے آپ کی اولاد ہو غیر مسلم کی اولاد ہو آپ کے پڑوسی کی اولاد ہو کوئی بھی ہو اس کی آپ کیا کرو اس سے محبت کرو شفقت کرو اور چھوٹوں کی ذنبہ داری بنتی ہے بچوں تمہاری کے ذنبہ داری بنتی ہے بڑوں کی آدب کرو بڑوں کی اصطر کرو بڑوں کا سمبھا ان بچوں کا آپ سفہ ہو گئے ان کا کیچنگ پاور ہوتا پہ دشتروں گھتا سمجھ میں آئے تو تیسری حدیث سفہ ہمارے نبی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ مردوں کی برائی مت کرو مردوں کی برائی مت کرو بستی کے اندر اگر کسی کا انتقال ہوتا پوری بستی جانتی ہے کہ یہ بدکار تھا گناہگار تھا مکار تھا جو تھا وہ تھا گلر گیا ہو مرنے کے بعد آپ اس کو ہمیشہ اچھائی سے یاد کرتے ہیں اس لیے کہ ہر انسان کے اندر کچھ برائیاں ہوتی ہیں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں تو آپ اس کو اچھائی سے یاد کرو کیوں ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ دنیا میں کسی کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ دنا دیتا ہے کہ میرے بندش کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس لیے پر اپرد کر دیتا ہے اس کی بخشش کر دیتا ہے اور آپ دیکھیں صرف فرمایا نہیں آپ دیکھیں کہ آج سماج میں اگر کسی جواری کا انتقال ہوتا ہوتا ہم یا کہتے ہیں مرہوم چاہتے ہیں مرہوم کسی بندکار کا انتقال ہوتا کیا کہتے ہیں مرہوم مرہوم کے بارے دنکتر کیا ہے مرہوم کے معنی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو جس پر اللہ کی ہم کیوں کہتے ہیں حدیث میں کہا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت امت مرہومہ ہے قبر میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی اور جب قبر سے نگلے گی تو اللہ تعالیٰ زندوں کی دعاوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کے معنی تو کیا فرمایا حدیث پاک ہے کہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبب الامبار اپنے مردوں کی برائی مت کرو اگر تمہارا دشمن بھی ہے اب دنیا سے دلد گیا تمہارے برائی کرنا سے کوئی فائدہ نہیں تو کم سے کم اس کا فائدہ ہوگا اور آپ اس پر احمد کریں گے تو آپ کو حدیث پر احمد کرنے کا فائدہ نہیں دے تو ہمارے نبی نے کہا انشاءت فرمایا کہ مردوں کی برائی مت کرو اب تیسری حدیث پاک دیکھیں اچھے اخلاق والے جن کے اخلاق سب سے اچھے وہ اللہ اور رسول کی نگاہ میں سب سے اچھے نہ پیسے والا اچھا نہ پانچ وقت کا نمازی اچھا اچھا کون اچھا وہ جس کے اخلاق سب سے اچھے اگر نمازی ہے اور اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ عبادت گزار تو ہو سکتا ہے ابھی نقصہ مسلمان نہیں ہو سکتا مردہ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسرہن خلقا وعلتقہن بھی آیانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مومنوں میں مسلمانوں میں سب سے اچھے ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں جن کے اخلاق بہترین اخلاق کے مالک ہیں اور جو اپنے گھروابوں کے ساتھ اپنی بیلی بچوں کے ساتھ نرب دے لگتے ہیں معلوم ہوا کہ باہر تو نرم دل بنا ہوا ہے اور گھر میں جیسے ہی آیا بچوں کے اوپر پرسنا شروع ہو گئے بہاو بھی دکھانا شروع کر دی یاد رکھیں ہمارے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ باہر شیر بنو باہر شیر بنو اور گھر میں آگے بچہ بنو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو حسین نزاک کرو تاکہ دل سے وہ کیا ہے اچھی طریقے سے گل مل جائے لیکن ہوتا کیا الڈا ہوتا ہے باہر تو بوزدر اور گھر میں آگے جبکہ ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والے وہ ہیں جن کے اخلاق ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہو بہترین اخلاق کے مالک ہو اور اپنے گھر باہتر کے ساتھ کیا ہو نرب اپنی بیوی کے ساتھ سختی مت کرو اس لیے کہ بیویوں پر سختی کرنا اسلام اس باقی جعلت نہیں لیتا ہے ہماری نبی نے یہاں تک اشاعت فرمایا کہ اللہ کے رزدی وہ انسان سب سے اچھا ہے جو بیوی کی رزدی کا اچھا ہے جس کے اخلاق کی جس کی مطلب یہ کہ کریکٹر کی بیوی کا واحد ہے اللہ نے اس کو تصمیم کرتا ہے اور ایک نبی نے اچھا اخلاق کا نام نیکی ہے اچھا اخلاق کا نام کیا ہے چاہے کوئی بھی اخلاق ہو اس کا نام کیا ہے مجھ میں آرہا ہے اور آگے دیکھیں ایک حدیث میں اشاعت فرمایا ہمارے نبی نے ہمارے نبی نے اشاعت فرمایا وہی بات ہے کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ترین مکمل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں آپ بھی یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت بڑا نمازی ہے روزہ دار ہے وہ سب سے زیادہ ایمان والا ہے کسوٹی کیا بتائی کسوٹی یہ بتائی کہ جو معاشرے میں سماج میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں وہ سب سے اچھے کیا ہیں ایمان والا ہے اور آگے دیکھیں آپ اس چیز کے بہت سا ضرورت ہے جب تک بندہ جب تک کوئی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا رہتا ہے اولادہ فرمایا قال رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللہ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ عَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تک بندہ کوئی بھی انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا رہتا ہے آپ کی باستی کندر 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 آپ کی باستی کندر